موسیقی ہم بات کرتے ہیں لڑکانہ کے شہر ٹوکری سے جہان دوسرا بڑا شہر بارڈ میں منصوبن کی تباہی کے باعث بینزر انکم سپورٹ پروگرام بارڈ کی اقصاد آنے کے بعد ڈیوائزز ہولڈر تین رات اپنا راج قائم کر چکے ہیں انتظامیہ کی آنکھوں پر رشوت بندی ہوئی ہے مستحق خواتین کی چیخ ہے انتظامیہ کے لیے سوال یہ نشان بن چکی ہیں ڈیوائزز مشینوں کے سامنے ایجنسی مافیا کی بحث شاہی انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس حوالے سے مستحق خواتین اور ان کے مردوں نے صحفیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلی ہی منصوبن کی بارشوں سے ہمارے گھر دباہ ہو چکے اور اس ایجنٹ نے مافیا کی درندگی کا پردہ چاک کر دیا انہوں نے ہمارے زخموں پر نامت پاشی کی ہمارے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہزار روپے لوٹ رہے ہیں انتظامیہ کیوں خاموش ہے ایجنٹ شہر اور گردنما سے آنے والے لوگوں کو مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھا کر ہزار روپے لوٹ مار کر رہے ہیں قسط سات ہزار روپے ہے لیکن رقم پندرہ سو دو ہزار روپے کاٹی جا رہی ہے جبکہ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث قریب خواتین کو لوٹنے کا بزار غرم ہے ادھر وزیر خارجہ پاکستان اپی بس پائلٹی کے چیرمن بلاول بوٹو کے ویشن کے مطابق بھی نزیر انکمر سپورٹ پروگرام کے تحت قواتین میں دیگر سمان بھی دقسیم کیا جائے گا اور انہیں روزگار بھی دیا جائے گا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں غریب قواتین کو لوٹا جا رہا ہے کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے جبکہ شہر کے بادشہ اور عوام وزیر خارجہ بلاول بوٹو زرداری وزیر مملکت برائے غربت اور سماری تحفظ بین ازر انکمر سپورٹ پروگرام چیف جسیس آف پاکستان اور بین ازر انکمر سپورٹ پروگرام کی چیرمن شازی آتا ماری آرمی چیف جنرل سٹاف اور اعلی انتظامیہ سے درخواست کرتی ہے کہ ایسے جنروں کے خلاف جلد از جلد کاروائی کریں اور غریب اور نقابل رسائی متاثرین کو انصاف پرام کیا جائے